اب کل کے سنسنی خیز میچ کے پاس تھوڑی سی فیفا کے اوپر بات کر لی جائے کیونکہ میسی نے ارجنٹائن کو پھر ورلڈ چیمپئن بنا دیا ہے اور یورپ کی سولہ سالہ اجداداری ختم کرتے ہوئے ارجنٹینہ نے تیسری بار ورلڈ کپ جیت لیا ہے یس ان یقیناً ارجنٹینہ کی فتح was remarkable یہ فلسطین کی بھی فتح ہے یہ قطر کی بھی فتح ہے یہ مسلم امہ کی بھی فتح ہے لیکن تاریخ کا سب سے سنسنی خیز فائنل دیکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں ہم نے تو ٹی وی پر دیکھا ہے لیکن جو لوگ وہاں سٹیڈیم میں موجود تھے ان کی تو پارٹی ہو گئی ایسی ایک ہماری پاکستانی فوٹبالر ہیں ان فاکٹ آپ کمال ہے میرے بچوں کو پڑھاتی بھی ہیں وہ وہ سپورٹس ٹیچر ہے ان کے سکول میں تیلٹی میں رکسار راشد ویلکم ٹوی دنیا بول ہے خیلی ویلکم ٹوی دنیا بہت سکولہ کی مثال ہے رکسار 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 محسوس ایک سوٹی پیرینز یہ سلوٹ کا ٹیٹ ساکتی ہے اللہ علیکم ایک سوٹی پیرینز اسلام علیکم میں رکسٹ ایک سوٹی سوٹی پیرینز ایکسپیرینز تو میں آپ کو بتا نہیں سلتی اپنک تیریمنی اور اس کے بعد سارے مچے اور پرینکتی سرمی تو ایک اس لئے مجل سوٹی پیرینز کووڈ پرینز تو کسی بار سے کنیکٹ ہونا نا میرے ایک سمجھا آپ لائف کا بہت بڑا ڈریم تھا جو کہ اللہم دولیلہ قطر 2022 نے پورا کیا اور میں آج یہاں پہ ہوں اور کل میں کل میں کبھی بارتی تو کل میں کبھی بارتی تو یہاں امیزیگ ایکسپیرینس اگر آپ کو یہاں سٹیڈیم میں ہونا اور اجنٹینہ کا مانچ دیکھنا وہ بھی فائنل میں وہ بھی ورلڈ چیمپین کے ساتھ فرانس کے ساتھ تو یہاں امیزیگ اس کے علاوہ جو تو اپنے مارے جو تو اپنے مارے جو مرکو کا مطلب اور موروکو کا مراکو کا مطلب تو آپ کو کسی دیکھنے کو ملا وہاں کہ کیا جو مانجمنٹ تھی پوری قطر کی اندر سٹیڈیم میں جس طرح جب ملت اجنٹینا چیز جب جاتا جب اندر مجبت ارجنٹینا کیا ارجنٹینا کے فانس بہت زیادہ تھے سٹیڈیم میں سننے میں یہ آیا اور اگم سے پورا جو اس فعلا ویسا آپ سمجھے ایسا جانتے ہیں جب آپ کیا کرمئے مقام کر روحی تو کچھ ایک رکھی تو فرحیسا کیا جانتے ہیں اس حالتے ہیں جب آپ فرحیسا کے وسلم فرحیسا کیا جانتے ہیں جب آپ خصوصوصے سے آیا ہمارے مجھے منزل سوالے ہیں کیونکہ تحقیی ہیں ہمارے سنے مجھے سفر اللہ میں شتل بس ہاں سے سٹارتے ہیں بی пять vegetables hourBook numa شتل Buz بھی ایس Black سارے پر ایک بیک سورٹ نے ان پر ایک پروفس Et Ber沒 ان پر fragile جVA Moe ایک ہوگا ساکہ انہیں دیکھCor ایکcence چل کے باس ہیں ان گل ر probeر رکھیں گنیم کے اسے جو آئیل اور ایک پر س xu slap right off. محق بھی وہ وچوند attitude کے EcoCloud سے محق بھی دیا ایک دیکھنی فberyی سرکھیں گے جو ہر میں دی خود ہے وہ آنے وال میں ان کی دینا میں کھنی تو انہ حافہ حافظ ہوئی کچھ بھی ہمیں پانک کر رہا ہمیں کلے ی کو مت Train ہم حاتا شا کے لئے دور در میں فاصل ہو کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگا کہ فرانس کی چھوک ہے کہ پینلٹی کیکس میں جیتا گیا ارجنٹینا نے مائچ تو کہاں پہ آپ پھلا کہ چھوک ہی ہلکی سی ککس میں پینلٹی کیکس میں فرانس سے دیکھیں فرانس کے بعد اگر فرانس کی بات کریں تو اگر فرانس کے پاس صرف ایمبابی تھا اگر ایمبابی ایمبابی ایٹی ونید میں گول نہ کرتے تو ایمبابی پہلے ہی بہت زیادہ حمد ہوتے ہیں وہ تو گیم بدلی ہے سیکنڈ اہف میں جہاں پہ ارجنٹینا کی دیفنس لائن سے کہہ لیں یا جول کی پر سے کہہ لیں تھوڑی سی ان کی ویقنیس آئی ہے تو ایمبابی نے گیم اٹھا ہے ایمبابی کی پینلٹیز اور اس کے فیلڈ گول کی وجہ سے تیم واپس گیم میں آئی ہے ورنہ وہ فیلڈ گیم میں گیم ختم ہو جانی تھی لیکن وہ بہت مزید کی ایمبابی ایک گول جو کہ وہ بھی ایمبابی کی طرف سے تھا اور جو پینلٹیز ماری گئی وہ بھی بہت مزید کی طرف سے تھی پین کا موڈل آگے بہت ڈاؤن تھا تو دونوں کی بنائلٹس میں سوئی رکسار میرے خواہد یہ کچھ سبسٹیٹوشنز بھی عجیب تھی نا ٹیم مریہ کو جس طرح اٹھایا گیا جروہ کو نکال دیا گیا خیر ہم سب پاکستانیوں کی دیرینہ خواہش تھی وہ دن گب آئے گا جب ہماری ٹیم بھی فٹبال ورلڈ کپ کھیلے گی لیکن میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ دل جھوٹا نہ کرو کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی تھی جنہوں نے فٹبال ورلڈ کپ میں پاکستان کی اٹینڈنس اور شراکتداری کا ٹک لگا دی ہے اس میں افکرس فاروڈ سپورٹس کی رہلا فٹبال جو استعمال ہوئی وہ پاکستانی تھی جس نے بڑا پراؤٹ کیا سیکیورٹی کے فرائز پاک فوج کے جوانوں نے انجام دیئے اور آپ جائیسے وولنٹیرز جو وہاں گئے اور پاکستان کو ریپریجنٹ کر رہے تھے اور بڑی پیشہ ورانہ صلیتوں کا آپ نے مظاہرہ کیا آپ نے پروفیشنل طریقے سے آپ نے سارے چیزوں کو مینج کیا آپ جائیسے وولنٹیرز جو وہاں گئے اور پاکستان ریپریجنٹ کر رہے تھے ایم شور وہاں پر لوگوں نے پاکستان کو اتنا مسنی کیا ہوگا لیکن یہ بتائی ہے رکسار واپس آنے کا دل تو نہیں چاہ رہا ہوگا عجیب سا لگ رہا ہے کہ خطل کیسے ہو گئے اتنا جلدی دیفرینٹلی بلکل ایسے یہ جب ہم آ رہے تھے تو میرا ٹکٹ پورا ایک مہینہ دس دن کرتا لیکن جب کل فائنل ہوا ہے اور آج میری فلائٹ ہے تو آج ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب یوں کر کے ٹائم گزر گیا لیکن مجھے تو صرف ایک مہینہ پانچ دن دن نہیں ہوئے تھے یہاں جو لوگ ہیں جو لوکلز ہیں جب ان سے بارہ سال سے ورلڈ کپ کا انتظار کر رہے تھے وہ ان کا بھی کہنا یہی تک کہ کس طرح ٹائم گیا کہ ورلڈ کپ کی بارہ سال لگیں تیاری کرنے میں کرنے میں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ورلڈ کپ یوں چل رہ گیا تو آئی تنک ان سب کے لیے بھی ہمارے لیے بھی اتنا انگیجنگ تھا اور اتنا امیزنگ تھا کراؤڈ سے لے کے فینس مچز اور اس کے علاوہ مچز کے علاوہ یہاں پہ فیفا نے ڈیفرینٹ ایکٹیوٹیز رکھی ہوئی تھیں تو کوئی ایسا دن نہیں ہے ہمارا کہ ہم کھالی رہے ہو یا ہم نے روم میں بیٹھ کے گزار ہو ایس کے علاوہ بھی جو لوکلز ہیں اور جو فینس جو آکومنٹیشن میں ہمارے ساتھ ہیں تو ایسا دن نہیں ہے ہمارا کہ ہم کھالی رہے ہو یا ہم نے روم میں بیٹھ کے گزار ہو چلے یعنی کہ آپ بتا رہی ہیں کہ آپ نے پرپر طریقے سے انجوائی کیا اور بہت مزا آیا آپ کو ہم دیکھ سکتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے